ایسے ہی میں کہتا ہوں یہ وطن کی نعمت اللہ جلل شانوں نے میں عطا کی ہر آن اس پر اللہ تعالیٰ کے شکر انسان ادا کرے ہم نے جو یہ جو کل ہم نے مناظر دیکھے پرسوں دیکھے جشن آزادی کے نام پر کیا یہ شکر خداوندی کا طریقہ یہ ہوتا ہے کسی کو اللہ تعالیٰ نعمت دے تو اس نعمت پر وہ سربسجود ہو اللہ کے حضور اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس پر گڑ گڑا کر اللہ سے اس حق کو اس کا حق ادا کرنے کی دعائیں مانگے اس کی بجائے کہ یہ مناظر ہوتے ہیں جو ہم نے اپنی اولادوں کو سکھائیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں ہم اس میں شریک ہوتے ہیں خود شریک نہیں ہوتے تو بچوں کو اس کے لئے پیسے دیتے ہیں میں تو نہیں نکلا مارے ساتھی کہنے لگے مجھ سے ملنے کوئی آیا تو کہنے لگے میرے کان بج رہے ہیں ایسے ہیں کہ مجھے کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی میں نے کہا جی کیا ہوا تو کہتے ہیں وہاں سے نکلا تھا وہاں جشن آزادی منایا جا رہا تھا اتنے بڑے باجے لڑکوں کے ہاتھ میں تھے اور ان باجوں سے وہ گزرتی گاڑیوں کے شیشے جن کے نیچے ہوں تو ان کے شیشے پر باجہ رکھے ایک زور سے پھوک مارتے تھے اس میں گاڑی میں بیٹھے ہوئے بچے اور بڑے اور سارے اچھل جائیں سیٹوں سے اوپر اور کیا ہے جی اس پر اس لے اگر کوئی رک جائے اور اس پر نراضی کہتے ہیں کوئی نہیں جشن آزادی یہ خیر ہے آدھ مطلب آزادی کا جشن منایا جا رہا ہے تو اس میں سب کچھ ہو سکتا پھر پٹاخے پھر کپڑے کے اندر اسراف یہ کون سی نعمت کا طریقہ ہے کہ آپ ایک ایسا کپڑا ایک صاحب اچھے خاصے دین دار اور میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ہمارے لوگوں نے ایک کلومیٹر لمبا پرچم تیار کیا پرچم کے ایک کلومیٹر لمبا کرنے سے کون سی نعمت کا شکر ادا ہوتا ہے اور اس سے کون سا انسان کے اندر وہ جذبات پیدا ہوتے ہیں ایک کلومیٹر کپڑا یہ کیا اس عمت کے سارے غریبوں کے تن پر کپڑا پڑ گیا ہے کہ اب پرچموں پر اتنا لگایا جائے گا تو ایک علامت ہے ایک علامت ایک چھوٹی چھوٹی چیز سے پوری ہو سکتی ہے اس کے لیے تو یہ اسراف یہ فضول خرجی اور یہ غلط طریقوں کے ساتھ اس کو ہمیں اپنی نسلوں کو اپنے بچوں کو اپنے نوجوانوں کو ان چیزوں میں سمجھانا چاہیے بڑوں کا اور بزرگوں کا یہ کام ہے کہ ان کو صحیح طریقہ بتائیں اس کے بارے اور یہ تو یہ بتائیں کہ اس کا کوئی دن خاص کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی مسلمان کو ہم سال کے بارہ مہینے اس نعمت کو انجوائے کر رہے ہیں اور دن کے چوبیس گھنٹے ہم اس سے لطف اندوز اس آزادی سے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں ہم اس کا فائدہ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں تو کہیں پر بھی ایسا نہیں ہے کہ جس نعمت کا آپ چوبیس گھنٹے فائدہ اٹھا رہے ہو اور سال کے بارہ مہینے فائدہ اٹھا رہے ہو اس کا حق صرف سال میں ایک دن ادا کیا جا سکتا ہو اور وہ بھی ان طریقوں کے ساتھ یہ تو کوئی تک نہیں بنتی اس بات ہمیں تو ہر وقت اللہ جلللہ شانو کے سامنے اس پہ شکر گزار رہنا چاہیے اور اس پہ دعائیں کرنی چاہیے اس ملک کی سلامتی کی اس کی آفیت کی اس کے امن کی اس میں صحیح طریقے کے ساتھ رہنے کی اور اس نعمت کی قدر کرنے کی کہ قدر ہمارے اندر اس کی پیدا ہو اور دوسرا جو نعمت میں نے ایستارس کیا کہ اس بھاق اداعت ہے اس کو تو ہم نے خون سے اور اور ایک بہت تکلیف دے طریقے سے دنیا میں شاید ہی کم قومیں ایسی ہوگی جنہوں نے اس طریقے سے آزادی حاصل کی جس طرح ہم نے حاصل کی ہمارے سامنے تو اس کی صحیح تاریخ نہیں بیان کی جاتی یہ صرف اتنی مختصر تاریخ نہیں ہے جو انیس سو سنتالے سے صرف پانچ دس سال پرانے کوئی بات ہو یہ تو اٹھارہ سو ستاون سے بھی پہلے کی چیز یہ سو 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 سال کی جد و جہد ہے جس میں ہزاروں لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی ہیں علماء نے سب سے زیادہ قربانیاں دی تحریک آزادی کی تاریخیں پڑھیں ان کی اثارت پڑھیں ان کی جیلیں پڑھیں ان کی پھانسیاں پڑھیں خود انگریزوں نے لکھا کہ دلی سے لے کر پشاور تک کم درخت ایسے رہ گئے تھے جہاں پر علماء کی لاشیں نہیں ٹانگی گئیں تو یہ آزادی بڑی مشکل سے حاصل ہوئی اتنی قربانیوں کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا اب یہ حاصل کی گئی یہ ملک خاص طور پر بنا تھا اس لیے کہ یہاں اللہ کا نظام ہوگا یہ اللہ کے نام پر ہوگا اور اس میں قرآن قید اعظم سے مشہور سوال تھا کہ جب پاکستان کا دستور نہیں بنا تھا ان سے پوچھا گیا کہ پاکستان کا دستور کیا ہوگا آئین کیا ہوگا ایک جملے میں جواب دیا اور انہیں کہا کہ پاکستان کا دستور قرآن ہوگا قرآن پر اس ملک کی بنیاد ہے اس کی بنیاد پر اس کو لیا گیا ہے ہم نے یہ وعدہ کیا تھا جو ہم سے اتنے عرصے میں بہتر سالوں میں ہم سے ابھی تک وفا نہیں ہو سکا یہ اس نعمت کے بعد اللہ جللہ شانہ کے سامنے ہمارے درجہ بدرجہ اوپر سے ہمارے حکمرانوں سے جن کے ہاتھ میں ملک کی باگڈور ہے رہی ہے جو جو ظاہرن حکمران ہیں جو باطنن حکمران ہیں جو سامنے کے حکمران ہیں یا جو پیچھے کے حکمران ہیں جس کے ہاتھ میں بھی اس ملک کا نظام ہے اور ان ان سے درجہ بدرجہ ہوتے ہوتے ہم تک اس کی پوچھ ہوگی کہ اس میں ہمارا کنٹریبیوشن کیا رہا ہمارا حصہ کیا رہا ہم نے اس کے لئے کیا کیا یہ وہ فکر ہے جو اس موقع پر پیدا کرنے کی ضرور جس کو یہ فکر پیدا ہو جائے یا اس مسئولیت کا احساس پیدا ہو جائے کیا وہ سڑکوں پر دھمالیں ڈانیں گے اور کیا وہ یوں باجے بجائیں گے اور کیا وہ ڈانس کریں گے اور کیا وہ موسیقی کی رخص کریں گے جن سے اتنی بڑی خیانت ہوئی ہے کہ بہتر سال سے اللہ سے کیا وعدہ پورا نہیں کیا ان شہداء سے کیے وعدے نہیں پورے کیے جو ادھر آنے کے اس کو عرض اسلام سمجھ کر اس تک پہنچنے کے رستے میں شہید ہوئے جو لاکھوں لوگ اور جنہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے اور یہاں پر اس امید میں آئے کہ یہ عرض اسلام ہے ان سے ہم نے وعدے پورے نہیں کیے اور ہم آجے ان دھمہ چوکڑیوں کے ذریعے سے خوشیاں منا رہے ہیں یہ ہماری تربیت کا نقص ہمیں تسلیم کرنا چاہیے ہم نے اپنی نوجوان نسل اپنے بچوں یہ اس کا قصور اصل اس نسل کا ہے جس کی اولادیں یہ تماشا کر رہی ہیں انہوں نے اپنے بچوں کو سکھایا نہیں ان کو سمجھایا نہیں ان کو اصل بات بنیادی بات نہیں بتائی اور معاشرے کے حوالے کر دیا اللہ جلل شانہو ہم سب کو اپنی اولادوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے